ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں بڑیاں ہوگے اچھے ہوگے دوستو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں بہت سارے میسے جائے مجھے کہ بھئیہ لاؤسکٹ بکسٹ کیا ہوتا ہے یہ پچاس پیسے کا ریٹ میں آپ کھاؤ لگاؤ کیا ہے مجھے سمجھائیے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں چار چیزیں بتا دوں گا کھاؤ لگاؤ کیا ہوتا ہے لاؤسکٹ بکسٹ کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں صحیح انٹری کا ریٹ کیا ہوتا ہے جیکپوٹ مچ کتنے طرح کی ہوتے ہیں اور نورملی کب اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آن تک دیکھ لیجئے گا چینل سسکرائب کر لیجئے اس چینل پر ایسی ہی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو جو پہلا کوشن آتا ہے کہ کھاؤ لگاؤ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو کھاؤ لگاؤ میں ایک ٹیم دو ٹیموں کا میچ ہے مومبای چننے مومبای پچاس پیسے پھر فیب دیکھ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کھاؤ گے وہاں پہ تو پچاس روپے آپ کے کٹیں گے سو روپے آپ چننے پہ جیت ہوگے اگر پانچ جار کھاؤ دس جار کھاؤ گے تو پانچ جار مومبای پہ کٹیں گے مائنس رہیں گے اور چننے پہ دس جار پلس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کھانے کا مطلب کہ آپ اگلی ٹیم پکڑتے ہو جو ریٹ چلے اٹھالیس چلے تو اٹھالیس روپے کٹ کے سو روپے پلس ہوں گے چلی ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے پاس دس جار روپے کی لیمیٹ ہے ٹھیک ہے اور ریٹ اسی پیسے قریب قریبے دیکھیں ریٹ تو آپ کو کوئی موبائل کا آئی اپ یا پھر اسی طرح پتا کرنا ہوگا ریٹ کیلئے تو میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا ہوں جو بھی ہوگا وہ پتہ لگ جائے گا آپ کو اپلی کیسن یا ٹیلی گرام میں تو اگر مان لیجیے اسی پیسے کا ریٹ ہے آپ کے لیمیٹ دس جار روپے ہے اور اپنے مومبائی بھی فیب ہے اور اپنے مومبائی کو کھایا ہے تو آپ پلس ہو جاؤ گے اگلی ٹیم پہ بارہ ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے اور یہیں ہی ہے اس کا اولٹا لگاؤ اگر آپ مومبائی پہ لگاؤ گے اسی پیسے کا ریٹ ہے تو دس جار روپے کے آپ آٹھ جار روپے جیت ہوگے اگر مومبائی جیتی ہے تو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ہم سمجھ گئے ہوگے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرا نمبر سکرین پہ آئے گا میسج کر کے پوچھ لیجئے گا میں آپ کو ایک دوں پریشنلی سمجھا دوں گا کوئی دکت نہیں ہے دوستو اب دوسرا کوشن آتا ہے کہ صحیح انٹری کا ریٹ کیا ہے تو دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جیتنا پیسہ ایک میچ میں لگاتے ہیں چاہے وہ ایک لیمٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کسی کے لیے دس جار ہے کسی کے لیے بیس ہے کسی کے لیے پانچ ہے کچھ بھی ہو اتنا ہی پیسہ پلس ہونا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا نا دس میں سے اگر سات میں جیت ہوگے تین ہر ہوگے تو لوس میں چلے جاؤگے تو ایک میچ ایک لیمٹ جیتیں گے یا ایک لیمٹ ہا رہیں گے یہی ٹھیک رہتا ہے تو اس حساب سے آپ کو مینیمم اسی پیسے ریٹ پر کھانا چاہیے اسے کیا ہوگا مان لو دس جار روپے کے آپ بارہ جار پانچ پلس ہوئے اور جب اس کے فیب آئے گی جو آپ کی ٹیم ہے تو وہ پچیس پیسے پی آپ وہاں کھا لوگے تو پھر ایکول ہو جائے گا یہ میں آگے لاش میں سمجھا دوں گا مگر میرا یہی کہنا ہے کہ مینیمم اسی پیسے سے نیچر ریٹ ملے تو آپ اینڈری کرنا جسے کیا ہوگا ایک میچ میں ایک لیمٹ جیتنے کی سمباب نہ جادہ رہے گی اور نارمالی تب آپ پلس میں رہو گے ٹھیک ہے نہیں تو میں بہت سارے پنٹر کو دیکھا ہوں کہ وہ دس میسے ساتھ میں جیت جاتے ہیں یا کوئی ٹیپ نے انہیں ساتھ جیتا دے مگر تین ہار جائیں تو لاش میں چلے جائیں گے اب تیسری ہوتی ہے لاش کٹ بک سٹ یہی بات میں آپ کو وہاں سمجھا رہا تھا تو دیکھئے دوستے اگزامپل میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا سی ایس کے بارہ ہزار پانسو پلس ہے مومبے انڈیس دس دار مائنس ہے ٹھیک ہے اب جب سی ایس کے پچیس پیسے آئی تو وہاں پہ آپ کو پھر سے کھانا ہے میں نے سمجھا رہا تھا کھانے کا مطلب کہ جیت ریٹ پہ کھاؤ گے وہ مائنس ہوگا اور جتنا کھاؤ گے وہ پلس رہو گے تو سی ایس کے دس دار پلس کیے آپ نے تو مومبے پہ دس دار مائنس تھے تو توٹل جیرو ہو گئے اور سی ایس کے پہ بارہ ہزار پانسو پلس تھے تو پچیس سو کٹ گئے تو دس دار پلس ہے تو یہی ہے لاش کٹ بک سٹ یہاں آپ لاش کٹ کیے ہو یعنی کیسی سی ایس کے پہ پلس رکھے اور مومبے پہ لاش اٹھا دیے ہو اگر آپ زیادہ کھاتے مان لوگ کہ ہاں بیس ہزار کھاتے تو آپ سی ایس کے پہ ساتھ ہزار پانسو پلس ہوتے اور مومبے پہ دس ہزار ہوتے ٹھیک ہے تو یہی ہے لاش کٹ بک سٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں ٹیم نے کھائی یعنی کی جب مومبے پچاس پیسی تھی تو آپ مومبے کو کھا کر چنے پہ پلس ہو گئے چنے کو کھا کر مومبے پہ پلس ہو گئے تو دونوں ہی مطلب ہے یہ کراس ہوتا ہے ادھر بھی کھایا ادھر بھی کھایا تو نورملی جو لاش ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے نہیں تو کئی بار ہوتا ہے کیا جیکپورٹ میں جب بنتا ہے جب پنٹر کو جیتنا چاہیے اگر وہ لاش کٹ بک سٹ نہ کرے تب وہ ہار جاتا ہے تو یہی کافی بری چیز ہوتی ہے پر یہ لاش کٹ بک سٹ کر لینا فائدہ مند ہی ہوتا ہے تو اسی کے لئے میں نے آپ کو سیکنڈ ٹیپ میں بتایا تھا کہ صحیح انٹری کا ریٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ صحیح انٹری کرو گے تو آپ کو لاش ہونے کی سمبابنا بہت ہی کم رہے گی ٹھیک ہے اب چلتے ہم اپنی آخری ٹیپ کی طرف جو کی ہے جیکپورٹ میچ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دیکھیں جیکپورٹ میچ تب ہوتا ہے جب مارکٹ بہت لاش میں ہوتی ہے جب میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک ٹوٹل ای پیل کے بارہ میچ ہوئے ہیں اور پنٹر پوری طرح لاش میں ہے تو ابھی بہت بڑی سمبابنا ہے کہ ایک اچھا جیکپورٹ میچ دیکھیں مطلب گھوڑا میچ دیکھیں جیکپورٹ میچ تین تھرہ گئے ہوتا ہے منی جیکپورٹ چالیس سے پچاس پیسہ جیکپورٹ بیس سے چالیس پیسہ گھوڑا تین سے بیس پیسہ تو ایسا ہی جیکپورٹ میچ اڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ لاش میں ہو اور آپ نے ایک جیکپورٹ میچ پکڑ لیا تو دس ازار کے پچاس زر پلس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے بیس پیسے کا پکڑا تو اسے کم کا پکڑا تو اور زیادہ تو اس یہی ہے جیکپورٹ میچ جیکپورٹ میچ پنٹر کیلئے ایک گفٹ ہوتا ہے اگر وہ اسے کیچ کر لیتا ہے صحیح ٹائم پہ صحیح انٹری کے ساتھ یا صحیح ٹیپر کی ہیلپ سے تو وہ کافی اچھا پلس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں ٹیلیگرام ڈسکرپسن میں لنک ہے اسے جوائن کر لیجے گا اور جیکپورٹ پکڑنے کی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک آن لائن آئی ڈی کی جرد پڑے گی تب آپ زیادہ اچھے سے پکڑ پاؤ گے نہیں تو آف لائن میں کیا ہوتا ہے جگر آپ اس ٹائم کال لگاؤ گے تو لگے گا ہی نہیں اس لئے میں کہاتا ہوں آن لائن آئی ڈی چاہیے تو دیکھیں آپ کو ایک اوپر نمبر دکھ رہا ہوگا وہاں آپ میسج کر کے آن لائن آئی ڈی لے سکتے ہیں اس سے آپ کی کافی ہلپ ہو جائے گی باقی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لینا ہی یا نہیں باقی پوری طرح سے یہ کار انٹریڈ ہے یہ بلکل سیف ہے ٹرسٹڈ ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سب تک لی بائی بائی